پاراک اوباما نے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ وزیرستان میں ڈرون حملے کی منظوری دے کر کیا اس کے ساتھ ہی ڈرون حملوں کے حوالے سے امریکی پالیسی بھی تبدیل ہو گئی بوش انتظامیہ کے دوران پالیسی یہ تھی کہ ڈرون حملے سے پہلے جی ایج کیو کو آگاہ کیا جاتا تھا مگر اب سی آئی اے آئی ایس آئی یا فوج کو اعتماد میں لے بغیر ڈرون حملے کرنے لگے امریکہ کے چیئرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایڈمیرل مائک مولن اور سی آئی اے کے ڈپٹی چیف سٹیفن کیپس اسلامباد آئے اور اس حوالے سے وزیراعظم یوسف عزا گیلانی سے ملاقات کی اس ملاقات میں وزیراعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹین جنرل ریٹائر محمود علی دورانی اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل ندیم تاج بھی موجود تھے امریکی وفاد نے شکایت کی کہ جب ہم ڈرون حملے کی اطلاع آئی ایس آئی کو دیتے ہیں تو یہ معلومات دہشت گردوں تک مہنچ جاتی ہیں پھر اچانک ایڈمرل مائک مولن نے محمود دورانی کے ساتھ بیٹھے آئی ایس آئی کے سربرا جنرل ندیم تاج کی طرف مو موڑا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے یو آر اکریمنل آرگنیزیشن آئی ایس آئی چیف یہ جملہ سن کر حیران رہ گئے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا ساتھ دینے کے باوجود پاکستان کو یہ جملہ سننے کو کیوں ملا آج ہم اسی بات کا خوج لگانے کی کوشش کریں گے ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ القائدہ طالبان اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اکیسیں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں تراغ لندن میں زیر زمین میٹرو ٹرین اور بس میں ہونے والے دھماکے جو سات جولائی دوہزار پانچ کو ہوئے اور اسی مناسبت سے انہیں سیون سیون بھی کہا جاتا ہے اس کے ایک سال بعد مئی دوہزار چھے میں برطانوی خفیہ ادارے ایمائی سیس کی طرف سے جنرل احفاق پرویز کیانی کو کہا گیا کہ ایک پاکستانی نیاد برطانوی نوجوان عبداللہ احمد علی پاکستان آ رہا ہے اس کی نگرانی کریں عبداللہ احمد علی کے تین بھائی برطانیہ میں اہم عودوں پر تھے اور ان میں سے کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا کرمنل ریکارڈ تو عبداللہ احمد علی کا بھی نہیں تھا لیکن لندن دھماکوں میں ملوث مشروع افراد سے رابطوں کے سبب برطانی ادارے اس کی نگرانی کر رہے تھے عبداللہ احمد علی کو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اس کے ایک کزن نے پک کیا تو باہر نکلتے ہوئے پولس نے تلاشی لینے کے بعد انہیں جانے دیا جہلم آ کر معلوم ہوا کہ خفیہ ادارے اس کی نگرانی کر رہے ہیں عبداللہ احمد علی کڑی نگرانی کے باوجود اپنے تائیں خفیہ طور پر وزیرستان میں القائدہ رہنما ابو عبیدہ سے ملنے چلا گیا عبداللہ احمد علی اصد سرور اور تنویر حسین سمیت دیگر پاکستانی نیاد برطانوی نوجوانوں کو دراصل میرپور کے رہائشی راشد رعوف نے القائدہ میں بھرتی کیا تھا راشد رعوف پیدا تو پاکستان میں ہوا مگر برمنگہم میں پلا بڑا 2002 میں جب اس کے چچا کو خنجر گھوپ کر قتل کر دیا گیا اور برطانوی پولس نے شامل تفتیش کرنا چاہا تو راشد رعوف بھاگ کر پاکستان آ گیا اور یہاں مبینہ طور پر القائدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا عبداللہ احمد علی کی یہاں پاکستان میں راشد رعوف سے بھی ملاقات ہوئی راشد رعوف نے عبداللہ احمد علی اور اس کے ساتھیوں پر مجتمل جو گینگ تیار کیا تھا اس کا حدف یہ تھا کہ چھے مسافر تیاروں کو فضا میں توا کر دیا جائے اور اس کے لئے بہت انوکھا منصوبہ تیار کیا گیا تھا عبداللہ احمد علی کو وزرستان میں ٹریننگ دی گئی کہ ہیڈروجن پریکسائیڈ، ہیکزامائن، سٹرک ایسٹڈ کو ملا کر کس طرح لکوڈ ایکسپلوزیو تیار کیا جا سکتا ہے برطانوی پاسپورٹ کے وجہ سے انہیں ویزے بہ آسانی مل جاتے ہیں ہاتھ میں جو بوتل پکڑی ہوتی اسے دیکھ کر سب یہی سمجھتے ہیں کہ انرجی ڈنگ اٹھا رکھا ہے سکورٹی ایک حکام کو ہرگز شک نہ ہوتا لکوڈ بم کو بہ آسانی ڈبل اے بیٹریز کے ساتھ ڈیٹونیٹ کر دیا جاتا اور یوں یہ چھے خودکش بمبات لندن سے امریکہ جاتے ہوئے بہر اوکیانوز کے اوپر مسافر تیاروں کو تواہ کر دیتے ہیں عبداللہ احمد علی نے پاکستان سے ٹرینگ لینے کے بعد ایک نوٹ تیار کیا جس پر لکھا تھا کہ یہ کام کس قدر احتیاط سے سرانجام دینا ہے لکوڈ میں ٹینگ شامل کرنا ہے ایک بوتل استعمال کی ہوئی اور دوسری مکمل بھری ہوئی ہو جیب میں رکھیں گے تو مشین میں نہیں آئے گی ڈرنک سے مختلف کلر کی ہو ڈسٹیکٹ کرنے کے لیے گندی چیزیں جیسے کنڈوں، سگریٹ، چنگم وغیرہ ساتھ رکھیں عبداللہ احمد علی پاکستان سے واپس ہیتھرو ائرپورٹ پہنچ گئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آئے مگر تمام سرگرمیوں پر نہ صرف آئی ایس آئی کی نظر تھی بلکہ برطانوی خفیہ اداروں نے چکے سے اس کے سامان کی تلاشی بھی لی اس کے سامان میں سے نہ صرف ڈبل اے بیٹریز دیکھی گئی بلکہ ٹینگ کے ساشے بھی پائے گئے برطانوی حکام نے عبداللہ احمد علی کو شک نہ ہونے دیا کہ اس کے نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی نہ صرف شواہد جمع کرنے تھے بلکہ اس گروہ میں شامل دیگر تمام افراد کا سراغ لگانا تھا امریکی سی آئی اے حکام کو اس منصوبے کی بینک پڑ چکے تھے اور وہ بھی اپنے طور پر کام کر رہے تھے برطانوی حکام کے لیے یہ معاملہ اس قدر حساس اور اہم تھا کہ برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے امریکی صدر جارج بوش سے بات کی اور انہیں کہا کہ سی آئی اے کو کہیں کہ اجلت نہ تکھائے اور جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں جس سے اس گروہ کو نگرانی کیے جانے کا احساس ہو جائے امریکی سی آئی اے کے ورڈ وائیڈ آپلیشنز کے سربراہ جوز ریگریڈرز پاکستان آئے ہوئے تھے انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کے دوران راشد رہو کیس سے متعلق روایتی الزامات دہرائے تو جنرل کیانی نے کہا ایک تو میں تم امریکیوں کی اس بات سے بہت تنگ ہوں کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ کوشش نہیں کر رہا جنرل کیانی نے کہا کہ ہمارے انٹیلیجنز اہلکار جو اس وقت راشد رعوف کی نگرانی کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ کچھ ہی دیر میں ایک بس پر سوار ہونے والا ہے ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں کیا آپ اس گرفتاری کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں جوز ریگریڈرز نے ہاں کر دی چنانچہ پچیس اگست دوہزار چھے کو آئی ایس آئی نے راشد رعوف کو بہاولپور میں بس سے اتار کر حراست میں لے لیا برطانیہ فی الحال راشد رعوف کو گرفتار کرنے کے حق میں نہیں تھا مگر پاکستان سے خبر موصول ہونے کے بعد برطانوی حکام نے اسی رات آپریشن کر کے عبداللہ احمد علی، اسد سرور اور تنویر حسین سمیت اس سالش میں ملوث دیگر پاکستانی نیاد برطانوی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا حراست میں لیا جانے کے بعد شواہد سے معلوم ہوا کہ عبداللہ احمد علی سمیت چھے حملہ آوروں نے تمام ترتیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اپنے ویڈیو پیغامات بھی ریکارڈ کروا رکھے تھیں برطانی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے کے بعد عبداللہ احمد علی کو عمر قید اسد سرور کو چھتیس سال جبکہ تنویر حسین کو بتیس سال قید کی سزا سنائی گئی عبداللہ احمد علی کی بیوی کوسر علی کو بھی اس تغاثہ نے شریک مجرم کرا دیا اور اس نے بتایا کہ وہ اس منصوبے سے لاعلم تھی اور عبداللہ احمد علی نے جہاد کی طرف مائل ہو جانے کے بعد اسے پردہ کرنے کو کہا برطانوی عدالت نے عبداللہ احمد علی کی بیوی کو رہا کر دیا ادھر پاکستان میں راشد رعوف کے معاملے نے افسانوی رنگ اختیار کر لیا برطانیہ چاہتا تھا کہ راشد رعوف کو اس کے حوالے کیا جائے اس حوالے سے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے جب راشد رعوف کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے وکیل حشمت حبیب نے موقف اختیار کیا کہ اس کے موقع پر دوران حراست بدترین تشدد کیا گیا ہے اسے الیکٹرک شاک دیئے گئے ہیں اور جسمانی تشدد بھی کیا گیا ہے پندرہ دسمبر دوزار سات کو جب راشد رعوف کو عدالت میں پیشی کے بعد واپس لے جائے جا رہا تھا تو وہ مارگرہ پولس کی حراست سے مبینہ طور پر فرار ہو گیا بتایا گیا کہ راستے میں نماز پڑھنے کے لیے اس کی حدکڑی کھولی گئی اور وہ بھاگ گیا راشد رعوف کے وکیل حشمت حبیب نے پرسرار انداز میں فرار کی کہانی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور راشد رعوف کے اہل خانہ نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا کہ وہ خفیہ اداروں کی حراست میں ہیں اور اب ان سے کسی بھی وقت مار دیا جائے لگ بگ گیارہ ماہ بعد تئیس اکتوبر دوزار آٹھ کو بتایا گیا کہ راشد رعوف وزرستان میں ایک امریکی ڈرون حملے کے دوران مارا گیا ہے جبکہ اس کے برقس راشد رعوف کی فیملی کا خیال ہے کہ اسے پہلے ہی دوران حراست مار دیا گیا تھا اگرچہ لیکوٹ بم کے ذریعے مسافر تیاروں کو تباہ کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی مگر اس منصوبے نے دنیا بھر کے خفیہ اداروں کو حیران اور پریشان کر دیا اس کے بعد مسافروں کو جہاز پر سوار ہوتے وقت پانی تو کیا کوڈ رنگ سمیت کسی بھی قسم کے مشروبات ساتھ لے جانے سے روک دیا گیا سی آئی اے چیف لیون پینیٹا اپنی خودنوشت وردی فائٹس کے صفحہ نمبر 241 پر اس سازش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کبھی ائرپورٹ پر سیکیورٹی گارڈ آپ کو پانی کی بوتل ساتھ لے جانے سے روک دے اور آپ اسے کوسنے دے رہے ہو تو راشد رعوف کا شکریہ ادا کریں اس سازش کے دو سال بعد ایک اور ناکام حملے نے پاکستانی حکام کو کٹہرے میں لاکھڑا دی فیصل شہزاد پاکستان کے سابق ائر وائس مارشل بابر الحق کے صاحبزادے ہیں ان کا تعلق پشاور کے نواحی علاقے محب بانڈا سے ان کے والد بابر الحق ائر فورس میں بطور ائر بین بھرتی ہوئے مگر ترقی کرتے ہوئے ائر وائس مارشل کے عہدے تک جا پہنچے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں افاجہ پاکستان کی طرف سے جاگیر الارٹ کی گئی فیصل شہزاد کی فیملی کا نہ صرف محب بانڈا میں آبائی گھر ہے بلکہ پشاور کے پوش علاقہ حیات آباد میں بھی شاندار رہائشگاہ موجود ہے فیصل شہزاد جنہوں نے امریکہ سے ایم بی اے کیا وہ اپنی اہلیہ ہمامیاں اور دو بچوں کے ساتھ امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے اس دوران معاشی بہران آیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور گھر جو بینک لون کے ذریعے خریدا گیا تھا اسے ضبط کر لیا گیا تو فیصل شہزاد انتہا پسندی کی طرف مائل ہو گئے فیصل شہزاد کا تحریک طالبان پاکستان سے رابطہ ہوا تو وہ پاکستان آ گئے یہاں ان کی بم بنانے کے ماہر کاری حسین اور حکیم اللہ محسود سے ملاقات ہوئی وزیرستان میں چھ ہفتے قیام کے دوران اسے بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی اور امریکہ میں بم دھماکہ کرنے کے لیے پانچ ہزار ڈالر کیش بھی دیا گیا ضروری ہدایات لینے کے بعد فیصل شہزاد دو فروری دوہزار دس کو واپس امریکہ رمانہ ہوئی امریکہ پہنچ کر فیصل شہزاد نے پرانی نیسان پینثر گاڑی خریدی تاکہ اسے بم دھماکے میں استعمال کیا جا سکے اس نے گاڑی میں دھماکہ خیز مواد بھرا لیپ ٹاپ بیگ میں نائن ایم ایم رائفل رکھی تاکہ پولیس سے آمنہ سامنا ہو جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکے فیصل شہزاد چاہتا تھا کہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی جائے جہاں زیادہ سے زیادہ ہلاکتے ہیں یکم مئی دوہزار دس کو فیصل شہزاد اپنی نیسان پینثر کو لے کر نیو یار کے مصروف ترین علاقے ٹائم سکوائر آیا اس نے فورٹی فیفت سٹریٹ سیونت ایوینیو کا انتخاب کیا گاڑی کی چاہ بھی اگنیشن میں چھوڑ دی پارکنگ لائٹس آن کی اور گاڑی میں بم دھماکے کے لیے ٹائمر سیٹ کر کے نیچے اتر گیا ٹائم سکوائر میں گاڑی کھڑی کر کے فیصل شہزاد دور فٹ پات پر چلنے لگا اس کے اناڑی پن کی وجہ سے بم نہ پھٹا اور گاڑی میں سے دھواں نکلنے لگا امریکی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا لوگوں کو نکال لیا گیا اور بم ڈسپوائزولز کارڈ کو بلایا گیا جس نے آ کر صورتحال کنٹرول کر لیا فیصل شہزاد یہاں سے نکل کر اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا گاڑی کی ریجسیشن کے ریکارڈ اور دیگر دستیاب شفاحت کی مدد سے اس تک پہنچنا مشکل نہ تھا دو دن بعد جب تین مئی کو فیصل شہزاد عرب امارات کی نیو یارک سے دبائی جانے والی فلائٹ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے جہاز سے نیچے اتار کر گرفتار کر لیا گیا نو فلائنگ لسٹ پر ہونے کے باوجود فیصل شہزاد بورٹنگ پاس لے کر نہ صرف جہاز پر سوار ہو چکا تھا بلکہ یہ جہاز ٹیک آف بھی کر چکا تھا مگر پھر اچانک کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کو پیغام ملا کہ واپس آ جاؤ فیصل شہزاد نے وزرستان میں قیام کے دوران اس حملے سے متعلق جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی طالبان کی طرف سے اسے بھی ریلیس کر دیا گیا فیصل شہزاد پر امریکہ میں مقدمہ چلائے جانے کے بعد پانچ اکتوبر دوزر دس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اگر ٹائم سکوائر پر کھڑی گاڑی میں موجود بم پھٹ جاتا تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلتی ایک مرتبہ پھر پاکستان کو عالمی سطح پر شدید تنقیب کا سامنا کرنا پڑتا اپنی کی صدر اوباما نے سی آئی اے چیف لیون پینیٹا اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جم جونز کو پاکستان بھیجا تاکہ آئی ایس آئی کو سخت پیغام دیا جاسکے سی آئی اے چیف لیون پینیٹا اپنی سوانے حیات وردی فائٹس کے صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ پر اس دورے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجا پاشا کو بتایا کہ اگر ہماری سرزمین پر دوبارہ دہشتگردی کی کوئی ایسی واردات ہوئی یا اس کی کوشش کی گئی جس کے ڈانڈے پاکستان سے ملتے ہوئے تو ہمارے ملک کی طرف سے اس کا شدید ترین رد عمل آئے گا ایسی صورتحال میں ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے پاکستان کی اجازت یا پاکستان کی اجازت لیے بغیر اپنے طور پر یہاں فوجی اپریشن کرنے میں حق بجانے بہوں گے جنرل پاشا نے احتجاج کیا کہ پاکستان سے گزرنے والے ہر مجنون کی کاروائیوں کی وجہ سے ہمیں ذمہ دار نہیں ٹھہرا جا سکتا لیکن جم جونز اور میں اس حوالے سے ڈٹے رہے اور کہا کہ یا تو پاکستان اپنی سرحدوں میں دہشتگردوں کے خلاف اپریشن کرے یا پھر ہم کریں گے افغانستان کی تاریخ اور دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے افغان صدر حامد کرزائی نے پہاڑوں کی طرف نکل جانے اور طالبان سے ہاتھ ملا کر جہاد کا اعلان کرنے کی دھمکی کیوں تھی یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ورشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو